بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین ترکی میں موجود ننے شہزادوں کی سینکنوں کبریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ چھے سو سال برسر اقتدار رہنے والی عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں بھی خون سے رنگی گئی ہیں اور سلطنت کی بقا کی خاطر ہر تخت نشی ہونے والے بادشاہ نے اپنے باقی بھائیوں کو قتل کروایا اور ایک دن میں انیس شہزادوں کے جنازے بھی اٹھے ناظرین عثمانی سلطان اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کروا دیتے تھے اس رسم کا آغاز کیسے ہوا اور کس سلطان نے اپنے بھائیوں کو نہ مروا کر اس روایت کو ختم کیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی متنازع ترین رسم بھائیوں کے قتل کی مکمل داستان سنائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین یہ جنوری پندرہ سو پچانوے کا ایک دن تھا جب سلطنت عثمانیہ اپنے اروج پر تھی یہ وہ دن تھا جب اس وقت کی سپر پاور کا اقتدار سلطان مراد سالس کے انتقال پر ان کے بیٹے محمد کو مل چکا تھا جو اب سلطان محمد سالس تھا مگر اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاید استمبول میں شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے انیس شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلہ گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا ناظرین شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لائے گیا ان میں سے عمر میں سب سے بڑے شہزادے نے جو خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا التجاہ کی کہ اے میرے آقا میرے بھائی جو اب میرے والد کی جگہ ہو میری زندگی اس طرح مت ختم کرو غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑی نوچ لی مگر جواب میں ایک لفظ نہ بولا اور سارے شہزادوں کو قتل کروا دیا ناظرین سلطان مراد سوم کے جنازے کے ایک روز بعد ہی ان کے انیس شہزادوں کے جنازوں کے موقع پر استمبول کے شہریوں کی دگنی تعداد باہر آئی اور ہر آنکھ عشق بار تھی ناظرین اگر پندرہ سو پچانوے سے اکیس برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوم کے والد سلطان مراد سوم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا اور انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے گیارمے سلطان سلیم ثانی کا سال پندرہ سو چوہتر میں پچاس برس کی عمر میں انتقال ہو گیا سلطنت کی باگ دوڑ ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوم کے ہاتھ آئی جو اپنے بعد والے بھائی سے بیس سال بڑے تھے اور ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا مگر پھر بھی انہوں نے اپنی تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دیئے جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم ثانی کے پہلو میں دفن کیا گیا ناظرین سلطان مراد سوم جو بہت رحمدل تھے اور خون بہانہ برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اٹھارہ گھنٹے انتظار کیا اس دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور اپنے نو بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے اور سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلہ گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے نو رومال دیئے سلطان مراد اور سلطان محمد کے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں بتاتی ہیں کہ سلطنت میں اس افرہ تفری سے بچنے کی قیمت ادا کی گئی جو اکثر کسی نئے سلطان کے تخت نشینی کے وقت پیدا ہوتی تھی ناظرین درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ان ہلاکتوں کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ شہزادوں کا مارے جانا کسی بغاوت یا کسی اور جرم کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ان میں سے کچھ تو غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں تھے ناظرین جس قانون یا روایت کے تحت ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا گیا اس کی بنیاد تقریباً ایک سو سال پہلے پندرویں صدی میں سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح کے دور میں رکھی گئی تھی جنہوں نے سال چودہ سو اکاسی میں اپنی موت سے چند برس پہلے ہدایت دی جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتا تھا سلطان محمد ثانی نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا مگر انہوں نے اپنے انتقال سے کچھ سال پہلے جانشینی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا جس میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے بھائیوں کو مارنے کی باقاعدہ اجازت دی کہ ان کا جو بھی بیٹا سلطان بنے وہ ٹھیک کرے گا اگر وہ دنیا کی بہتری کے لیے باقیوں کو ہلاک کر دیتا ہے ناظرین کسی شہزادے کے مارے جانے کے لیے اس کا کچھ غلط کرنا ضروری نہیں تھا اور کئی بار صرف اس خطرے کی بنیاد پر ہلاکت کو جائز سمجھا گیا کہ وہ شہزادے مستقبل میں بغاوت کر سکتے ہیں مگر سلطان محمد ثانی نے اس قانون کی ضرورت کیوں محسوس کی اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک واقعے کی مدد لے سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں تقریباً ستر برس مزید پیچھے جانا ہوگا جب جولائی چودہ سو دو میں انکرہ کے قریب عثمانی حکمران سلطان بایزید اور سلطان تیمور یعنی تیمور لنگ کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی جسے جنگ انکرہ کہا جاتا ہے نظرین تیمور لنگ جب اپنے گھر سے جنگی محمد پر روانہ ہوئے تو اس کے تیس برس کے بعد وہ چین اور ایران سے ہوتے ہوئے اناطولیہ میں عثمانی سلطانوں کے علاقے تک پہنچے تیمور لنگ اپنے آپ کو چنگیز خان کا وارث سمجھتے تھے اور اسی بنیاد پر ان کے خیال میں اناطولیہ سلجوک منگول علاقوں پر ان کا حق تھا انہوں نے اناطولیہ کی مختلف ریاستوں جو اس وقت تک عثمانی سلطانوں کے زیر اثر نہیں آئی تھی کہ درمیان اختلافات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی مگر عثمانی سلطان بایزید کی نظر بھی انہی ریاستوں پر تھی اس کا نتیجہ نکلا کہ تیمور لنگ اور بایزید کی فوجیں اٹھائیس جولائی چودہ سو دو کو انکرہ کے قریب آمنے سامنے آ گئی اس جنگ میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی اور وہ اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہے نظرین کچھ مورخین کے مطابق تیمور لنگ نے سلطان بایزید کو پنجرے میں قید کیا اور اپنے ساتھ لے گیا جنگ انکرہ میں شکست اور سلطان کی موت کے بعد سلطنت عثمانیہ ایک مشکل دور میں داخل ہو گئی اگلے بیس برس تک سلطنت عثمانیہ کو خانجنگی کی وجہ سے شدید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا اور بایزید اول کے چاروں بیٹوں کے اپنے اپنے ہزاروں حامی تھے اور وہ برسوں تک آپس میں لڑتے رہے آخر میں سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر چودہ سو تیرہ میں سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بنا ناظرین سلطان محمد اول کو سلطنت عثمانیہ کو اپنے والد سلطان بایزید کے دور میں جو حدود تھی ان تک بحال کرنے کے لیے مزید کئی سال جد و جہد کرنی پڑی اسی دوران نئے سلطان اور تیمور لنگ جو وفات پا چکے تھے کہ بیٹے شاروخ کے درمیان خطوں کے ذریعے ایک دلچسپ مقالمہ ہوا جو ہمارے آج کے موضوع پر روشنی ڈالتا ہے ناظرین چودہ سو سولہ میں شاروخ نے سلطان محمد اول کو خط لکھا اور اپنے بھائیوں کو ہلاک کرنے پر احتجاج کیا تو عثمانی سلطان کا جواب تھا کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان بایزید خود اپنے بھائی کو ہلاک کروانے کے بعد تخت پر بیٹھے تھے ناظرین سال تیرہ سو نواسی میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول سربیہ کے خلاف جنگ کے دوران قتل ہو گئے اس موقع پر شہزاد بایزید نے اپنے بھائی کو مروا کر سلطنت کا انتظام سنبھال لیا تھا شہزادہ بایزید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یاکوب کا قتل عثمانی خاندان میں بھائی کا پہلا قتل تھا جس کا ریکارڈ موجود ہے تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ قتل وہیں میدان جنگ میں اپنے والد کی موت کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے کروا دیا تھا یہ چند ماہ بعد کیا گیا تاہم عثمانی یہ جنگ جیت گئے تھے اور سربیہ ان کی تابع ریاست بن گئی تھی ناظرین ابتدا میں عثمانی سلطنت میں اقتدار خاندان کا مسئلہ ہوتا تھا جس میں بھائی چچا کزن اور کئی بار خاتون رشتے دار بھی کسی حد تک حصے دار ہوتے تھے یہ صورتحال دنیا کی ان سلطنتوں سے مختلف تھی جہاں اقتدار پر صرف بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے ناظرین سلطان مراد اور ان کے بیٹے محمد کی طرف سے اپنے بھائیوں کو قتل کروانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یورپ کا قانون جس کے تحت وراثت مکمل طور پر سب سے بڑے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے اور جہاں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے لیے خطرہ نہیں ہوتے ترکوں کی اس سوج کی جگہ نہیں لے سکتا جس کے تحت ہر بیٹا اپنے خاندان کی حکومت کا وارث ہوتا ہے اس صورتحال میں کسی بھائی کا سلطان کے خلاف بغاوت یا سازش کرنا ضروری نہیں تھا بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ سلطنت کے طاقتور حلقے سلطان سے ناخش ہو کر کسی بھی دوسرے شہزادے کو سلطان بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ناظرین عثمانی سلطان کا بیٹا ہونا کوئی خوش نصیبی نہیں تھی کیونکہ ان میں سے ایک جب سلطان بن جاتا تو باقیوں کے لیے موت کا انتظار ہی رہ جاتا اگر سلطان کے بھائی زندہ ہوں تو فوج کے سلطان سے تقاضے ہی ختم نہیں ہوتے تھے اور سلطان اگر ان کی بات نہیں مانتا تو وہ کہہ دیتے خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے جس کا مطلب یہ بتانا ہوتا کہ وہ اسے بھی تخت پر بٹھا سکتے ہیں ناظرین شروع میں اس روایت کو اقتدار کی وحدنیت پر قرار رکھنے کے لیے برداشت کیا گیا تاکہ حکمران کو کسی چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے ابتدا میں جب سلطنت عثمانیہ پھیل رہی تھی اور سلطان خود طویل عرصے کے لیے دار الحکومت سے دور مہمات پر جاتے تھے لوگوں کو اس وقت یہ روایت ٹھیک لگتی ہوگی مگر سلطان سلیمان کے دور کے بعد کم عمر لڑکے اور بچے جو ابھی گود میں تھے اس روایت کا نشانہ بنے اور اکثر ایسے سلطانوں کو بچانے کے لیے جو بہت کم دار الحکومت سے باہر جاتے تھے ناظرین سلطان سلیمان آلشان المعروف سلطان آزم القانونی نے غداری اور بغاوت کے شک میں اپنے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ اور سلطان سلیم ثانی نے اپنے بھائی شہزادہ بایزید کو بھی قتل کروایا تھا محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشی ہوئے مگر انہوں نے اپنے بھائی کو دباؤ کے باوجود قتل نہیں کروایا مگر یہ روایت اس وقت تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان احمد کے سات بیٹوں میں سے چار ان کے تخت پر بیٹھنے والے دو بیٹوں سلطان عثمان دوم اور سلطان مراد چہارم کے حکم پر مارے گئے نظرین جب سلطان احمد اول کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کا بھائی ابراہیم تخت نشی ہوا حالانکہ ان کے بیٹے موجود تھے یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سلطان کی موت کے بعد ان کی جگہ ان کے بھائی نے لی اور سلطان احمد اول کے بعد سلطنت عثمانیہ کی اس متنازع ترین رسم کا خاتمہ ہوا اور سلطنت عثمانیہ میں بغاوت کے جرم میں قتل تو ہوئے مگر تخت نشینی کے خوف سے ہونے والا شہزادوں کا یہ قتل عام رک گیا ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو